اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل وی ایف کے آج مارے پاس ہونڈا سیٹی ہے یہ دوزار سولہ سترہ موڈل ہے آج ہم اس کو کریں گے کمپیٹر سکیننگ اور اس کی تھروٹل کیلیبریشن کریں گے یہ ہم نے موڈیول لگا لیا ہے یہ دیکھیں جی سکینر کا موڈیول لگا لیا ہے یہ بالکل گیر کے ساتھ ہی ہوتا ہے یاد رکھیں ہونڈا کی جتنی بھی گاڑییں ان کا او بی ڈی جو پورٹ ہوتا ہے وہ گیر کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ بالکل آپ کے کلچ کے ساتھ ہوگا تو موڈیول ہم نے کنیکٹ کر لیا ہے اس کینر بھی ہم نے کنیکٹ کر لیا ہے یہ ہماری ہیلتھ ریپورٹ آ رہی ہے اپلوڈ ہو رہی ہے ساری تو جیسے ہی اپلوڈ ہو جاتی ہے سارے ہم اس کے جو کوڈز ہیں وہ کوڈز ڈیلیٹ کریں گے کوڈز ریز کریں گے اس کے بعد ہم اس کی تھروٹل جو ہے وہ کیلیبریٹ کریں گے ہم نے اس کی ٹیوننگ کی ہے سوچ ہم نے آن رکھا ہوا ہے گاڑی سٹارٹ نہیں ہے گاڑی بند ہے اس ٹائم تو اس کی ہم نے ٹیوننگ کی ہے ٹیوننگ کرنے کے بعد اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ تھروٹل جو ہے وہ اپلیشن کرنا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ جیسے آپ ففٹی سکسٹی یا تھرٹی کی سپیر سے جاتے ہیں تو گاڑی جرکنگ کرتی ہے ایکسیلیٹر جو ہے وہ پورا پورا ایکسیپننگ کرتی ہے یہ دیکھیں جی چار کوڈ دے دی ہیں اس میں بھی کوڈ کلیر کر دیتے ہیں یہ سارے یہ کوڈ کلیر ہو گئے ہیں اب ہم ذرا اس کی تھروٹل کر لیتے ہیں کلیبریشن سوچ ہم نے ایک بار بند کر کے بارہ ان کر لی ہے گاڑی سٹارٹ کی ہم نے دیکھیں جی چیک لائٹ کچھ بھی نہیں ہے چیک لائٹ چلی گئی ہے ابھی ہم اس کی تھروٹل کی کلیبریشن کرنا لگیں دیکھیں ہی تھروٹل لرننگ پر کلک کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ جیسا آپ کو یہاں پر گائیڈ کرے گا سکین اپنے فولو کرنے اوکی پہ دمائیں گے ای سی ایم پی سی ایم ریسیٹ کر لیں گے ای سی ایم انجن کنٹرول موڈیول ہوتا ہے اس کو ہم نے ریسیٹ کر لی ہے ریسیٹ کر لیں گے اس کو اوکی پہ کلک کر لیں گے ریسیٹ ہو گیا اوکی پہ کلک کریں گے دوبارہ سے اب یہاں پہ ای ٹی سی ایس ٹیسٹ پہ کلک کریں گے اوکی دوبارہ دبائیں گے ایکچویشن ٹیسٹ پہ کلک کریں گے ایکچویشن ٹیسٹ پہ دوبارہ کلک کریں گے اوکی سیٹی کی انڈا سیٹی کی جو گاڑی ہیں وہ ایکشلی تھوڑا لیٹ رسپونس دیتی ہیں لوکل یا ایسا کہ سکتے ہیں لوکل پاکستانی گاڑیاں پاکستان میں جو گاڑیاں وہ تھوڑا لیٹ رسپونس کرتی ہیں سکینر پہ تو اس کی ہم تھوڑا لیٹ کر لیں گے یہ جی ریڈنگ ہو رہی ہے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تھروٹل کی والد ایکچویشن ٹیسٹ اس کا کمپلیٹ ہو رہا ہے ٹی بی پوزیشن چیک پہ کلک کریں گے ایکچویشن ٹیسٹ اس کا کر لیتے ہیں اوکے پہ یہ دیکھیں دیالوگ میں آپ مغرا رہا ہوگا فولو کریں آپ اوکے پہ کلک کریں گے دبارہ سے دبارہ اوکے پہ کلک کریں گے ایکچویشن ٹیسٹ ٹی پی ٹی پی سینسر کی ایکچویشن ٹیسٹ پہ دبارہ کلک کریں گے اوکے اب یہاں پہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے سکینر پورا کہ آپ نے کس طرح اس کی کیلگریشن کرنی ہے پہلے آپ نے جو ہے سوچ آن کرنا ہے ہر چیز آپ نے آف کر دینی ہے سکرین ویرا اگر لگی ہوئی آف کر دینی ہے انجن آف رکنا ہے میں ایک بار دبارہ آپ کو یہ کر کے بتاؤں گا ٹی پی پوزیشن چیک پہ آپ نے کلک کرنا ہے ایکچویشن ٹیسٹ پہ اوکے دبارہ سے اوکے کرنا ہے آپ نے پھر اوکے کرنا ہے پھر دبارہ اوکے کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کھل گیا ہے وہ ڈائلوگ ٹوشن ٹیسٹ کا آپ نے جو ہے گاڑی سٹارٹ کر لینی ہے اور ریس پہ پاؤں رکھ کے آپ نے آر پی ایم جو ہے وہ تین ہزار پہ سیٹ کر لینی ہے تین پہ آپ نے سیٹ کر لینی ہے تین ہزار اس کو بولتے ہیں پر ون تھاؤزنڈ ملٹپلائے اگر کریں گے آپ تو یہ ایک ایک ہزار ہوتا ہے دو دو ہزار ہوتا ہے اور تین ہزار ہوتا ہے تین ہزار پہ آپ نے تقریباً اس کو پانچ منٹ تک ایسی رکھنا ہے ٹیمپریچر جب نوے ڈگری پہ چلا جائے گا اور جیسے ہی پنکھا آپ کا آن ہوگا تو اس کی کلیبریشن خود بخود ہو جاتی ہے تھروٹل کی کلیبریشن جب ہوگی آپ دیکھیں ابھی یہ ہم نے تین ہزار پہ سیٹ کر لیا تین ہزار آر پی ایم پہ اس کو پانچ منٹ تک ہم تین ہزار آر پی ایم پہ رکھیں گے تو جیسے ہی اس کی تھروٹل کی جو آر پی ایم ہے جب وہ کلیبریشن ہو جائے گی تو یہ تین ہزار سے ڈروپ ہوگی خود ہی گرے گی سوئی گرنا شروع ہو جائے گی اور باہر اگر آپ چیک کریں تو پنکھا ہون ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ کی کلیبریشن ہو جائے گی آپ کی تھروٹل کی اس کے بعد گاڑی نہ مسنگ کرے گی نہ جرکنگ کرے گی نہ لانگ روپے جیسے آپ اگر تیس سین چیلس کی پیڑ سے جا رہے ہوں تو جرک کرتی ہے گاڑی اگر آپ اس کی کلیبریشن نہ کریں یہ ہونڈا کی سٹی گاڑیوں میں یہ سسٹم ہے سیویک میں نہیں ہے ہونڈا سٹی کے جتنے بھی موڈل موڈل ہیں موسی جو نئے موڈل آ رہے ہیں اس میں کلیبریشن آپ نے لازمی کرنی ہے یاد رکھیں کہ آپ تھروٹل کو صاف نہ کریں اگر آپ نے تھروٹل صاف کی ہے اس میں اگر آپ نے کوئی سپری مارا ہے تھروٹل کرینا مار کے صاف کی ہے تو اس کی کلیبریشن آؤٹ ہو جاتی ہے یا آپ نے اس کا کلمپ اتار دیا ہے تو اس کی کلیبریشن آؤٹ ہو جاتی ہے لازمی آپ نے کلیبریشن کرنی ہے ورنہ گاڑی آپ کو تنگ کرے گی جرکنگ کرے گی مسنگ کرے گی ایکسیٹر ایکسیپٹ نہیں کرے گی ابھی دیکھیں ابھی اور ہی ہے اس کی کلیبریشن تین ہزار پر ای آر پی ایم رکھا ہوا ہے اب دیکھیں یہ ڈروپنگ ڈروپ ہوا ہے نیچے جا رہا ہے دو ہزار ایک ہزار پھر ایکسیپٹ کرنے میں بند ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کی کلیبریشن پوری ہو جاتی ہے یہ تقریباً پانچ منٹ تک آپ نے تین ہزار پر رکھنا ہوتا ہے اور پانچ منٹ کے اندر اندر یہ کسی بھی منٹ پہ جا کے دو منٹ تین منٹ تک یہ کلیبریشن ہو جاتی ہے یہ آپ کا جی سارا سسٹم ری سیٹ ہو گیا کلیبریشن آپ کی ہو گئی ہے اور آپ کی گاڑی گوڈ ٹو گو ہے آپ اس کو آرام سکون سے چلا سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ یہ ابتانگ نہیں کرے گی کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں میں مزید انشاءاللہ ویڈیوز ڈالتا رہوں گا انفرمیٹیو گاڈین کے بارے میں ویڈیوز میں آپ کو دیتا رہوں گا مزید ہی لیکن بارہ میں بند کر کے سٹارٹ کی ہے گاڈی اور ایکسیلیٹر اس کا جگہ پہ آ گیا ہر چیز ہے نورمالی جگہ پہ ہے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تھا کہ آپ کو نئے ویڈیوز ملتے رہیں پلیس لائک اور سبسکرائب